بسم اللہ الرحمن الرحیم پیر پندیات جمع مردی یعنی مجموع ارشادات مقدس حضرت مولانا مستنصر بللہ علیہ السلام یہ ایک واحد کتاب ہے جیسے پیر کا نام دیا گیا اس کتاب میں امام مستنصر بللہ کے فرامین موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام مستنصر بللہ نے فرمایا حقیقی مومن وہی ہے جو اپنے مال یعنی آمدنی سے دستویں حصہ جو امام حاضر کا حق ہے صدق دل سے اور مکمل طور پر جدا کرتا ہے اور اپنے امام زمان کے حوالے کر دیتا ہے اس اصول سے کہ وہ ان تمام مالی منفطو اور آمدنیوں کے جو اسے حاصل ہوا کرتی ہیں دست حصہ کرتا ہے اور اپنے اس رزق و روزی کے بھی جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے اور اس دس حصوں میں سے ایک حصہ امام زمان کی ملکیت ہے جس کو حقیقی مومن جدا کر دیتا ہے اور اس حصے کو حضرت مولانا شاہ مردہ مرتضی علی علیہ السلام کے حضور میں جو ہی وہ حاضر ہیں بلا کم وقاس پہنچا دیتا ہے حقیقی مومن وہی ہے جو شریعت سے طریقت میں طریقت سے حقیقت میں جو شریعت کا واطن ہے داخل ہو جاتا ہے کیونکہ شریعت ایک شما کے مثال ہے طریقت راستے کا مشابہ ہے اور حقیقت منزل مقصود کی طرح ہے مومن کو کوشہ رہنا چاہیے تاکہ شما کی روشنی میں سیدھے راستے پر چل سکے اور کھانا حقیقت میں داخل ہو جائے اور حقیقت کی بنیاد امام زمان علیہ السلام کا پہچاننا ہے اور ہر چیز کا مقصد اس کی اندرونی اصلیت ہی ہے کیونکہ چیز کا نچوڑ مغز اور رست تو وہی ہے پس شریعت سے پیغمبر سلم کی گرز اس کا اندرونی مطلب ہی ہے جس کا نام حقیقت ہے جو امام وقت کی پہچان مارفت پر قائم ہے حقیقی مومن وہی ہے جو عالی حمد ہوتا ہے اور حقیقی مومن وہی ہے جو بارہ مہینے یعنی سال بھر اچھے کام اور عمال سالحہ بجا لاتا ہے ہمیشہ حق تعالیٰ کی یاد میں رہتا ہے حق بات کہتا ہے حق بات سنتا ہے حق پر قائم رہتا ہے راہے حق پر چلتا ہے اس کا قلب پاک ہوتا ہے اور اس کا دل سچا اور ساف ہوتا ہے حقیقی مومن وہی ہے جس کا زمیر نفس حق پسند ہوتا ہے اور برے کام کے پیچھے نہیں جاتا اور حرام کا تاقب نہیں کرتا ہے حقیقی مومن وہی ہے جو حق دیکھنے والی آنکھ رکھتا ہے جس سے وہ جائز کو دیکھتا ہے اور ناجائز کی طرف نظر نہیں کرتا جیسے لوگوں کا مال اور ان کی عورتیں حقیقی مومن وہی ہے جس کے الفاظ سچ ہوتے ہیں وہ بد زبانی نہیں کرتا غیب نہیں کرتا گالی گلوچ نہیں بکتا اور جو کچھ اپنے لئے مناسب نہیں سمجھتا تو وہی دوسرے کے لئے بھی مناسب نہیں سمجھتا حقیقی مومن وہی ہے جس کی بات ایک ہوا کرتی ہے جو سیدھی ہوتی ہے اور ٹیڑھ ہی نہیں ہوتی حقیقی مومن وہی ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی نہیں کرتا اور اس کا وعدہ سچا اور پورا ہوا کرتا ہے اور اس نے اپنے خداون کے ساتھ جو وعدہ کیا ہوا ہے اس کو بھی پورا کرتا ہے حقیقی مومن وہی ہے جو جائز اور حلال کا لکمہ کھاتا ہے حرام سے پرہیس کرتا ہے اپنے حق پر کانا ہوتا ہے اپنے حصے پر راضی رہتا ہے وہ تمہ نہیں رکھتا حرام کا لکمہ اپنے موں میں نہیں ڈالتا اور اپنے موہ کو حرام کھوری سے ناپاک نہیں کرتا حقیقی مومن وہی ہے جو سچا ہوتا ہے اپنے دل میں دشمنی اور نفرت نہیں رکھتا جل ناراض نہیں ہوتا گصہ نہیں کرتا اور اپنے دل کو صاف اور سچا ہی محفوظ رکھتا ہے حقیقی مومن وہی ہے جو نیک و کار اور مخلص ہوتا ہے وہ لوگوں کے مال اور عورتوں کی طرف دست درازی نہیں کرتا اور اپنے ہاتھ کو ناجائز طور پر پھیلانے سے روک دیتا ہے حقیقی مومن وہی ہے جو اپنے نفس کو دوسروں کی بیویوں سے محفوظ رکھتا ہے اور ان کی طرف مائل نہیں ہوتا جو شخص دوسروں کی بیویوں کی طرف مائل ہوتا ہے وہ گویا اپنی ماں کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور جس شخص کی بیوی کی طرف دست درازی کرتا ہے تو یہ ایسا ہے جیسا کہ وہ اپنی ماں کی طرف دست درازی کرتا ہو اور اگر وہ بدنظری کرتا ہے تو اس کی بھی یہی مثال ہے یاد رکھو کہ تم جس شخص کے حق میں بھی جو کچھ کروگے تمہارے حق میں بھی وحی کیا جائے گا ایسا معاملہ گویا تم نے خود ہی اپنے حق میں کیا ہے اور جس راستے سے تم آئے ہو پھر اسی راستے پر تمہیں واپس جانا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اسی کو تم دیکھ پاؤگے حقیقی مومن وہی ہے جو حقانیت کے راستے پر قدم رکھتا ہے اور طریقہ حق پر سچائی اور حسن سلوک سے چلتا ہے وہ لوگوں کے مال اور ان کی عورتوں کے پیچھے ہرگز نہیں جاتا حقیقی مومن وہی ہے جو سراپا سچا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سچی بات کرتا ہے سچی بات سنتا ہے سچے راستے پر چلتا ہے سچی مجلس میں بیٹھتا ہے اور سچے موقع پر اٹھتا ہے حقیقی مومن وہی ہے جو حق اور باطل کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہے حلال و حرام کے درمیان نفر کو امتیاز جانتا ہے اور ان کو ایک دوسرے سے جدہ کر سکتا ہے حقیقی مومن وہی ہے جو نہیں ہستا کیونکہ حسی گفلت یعنی کہ خدا کی یاد بھول جانے سے پیدا ہوتی ہے اور کہکہ مار کر ہسنا تو شیطان کی صورت ہے اور بے موقع ہسنا حرام ہے تو اس وقت ہس لیا کر جبکہ حلاق کر دینے والے خطرات سے تجھے نجات مل چکی ہو ورنہ جس شخص کو مرنا درپیش ہے تو صحیح معنوں میں اس کی ہسی کس طرح آ سکتی ہے اور اگر بھول سے وہ ہس بھی لیا تو یہ کیا کام آ سکتی ہے اور اس خوشی سے فائدہ ہی کیا ہوا جس کے متعلق معلوم ہو کہ اس کے بعد گم آ رہا ہے اور اس آسائش سے کیا حاصل ہوا جس میں کچھ عرصے کے بعد زوال آنے والا ہے حقیقی مومن وہی ہے جو ہمیشہ حق طالعہ کی یاد میں لگا رہتا ہے اور ہمیشہ یاد تو خدا کے ڈر سے یا اس کے دیدار کے شوق میں گریہ وزاری کرتا رہتا ہے حقیقی مومن وہی ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو اور جو کچھ بھی نیک کام کرتا ہو تو سب سے پہلے اس کو رحمت والے خداوند کی یاد کرنا چاہیے ہمیشہ حق طالعہ کے خیال میں رہنا چاہیے اور لوگوں کی بیویوں اور بیٹیوں کو اپنی بہنیں سمجھنا چاہیے حقیقی مومن وہی ہے جو ہمیشہ ذکر فکر اور خداوندیزل جلال کی شناک سے کھالی نہیں رہتا قیامت کے دن کا خوف رہتا ہے اور روز محشر کی ہولناکی سے آگاہ رہتا ہے اور اس سے ڈرتا ہے حقیقی مومن وہی ہے کہ روز قیامت کے حساب سے جو حق طالعہ اس سے لینے والا ہے ڈرتا ہے اور اس حساب سے پیشتر روزانہ خود ہی اپنا حساب کرتا رہتا ہے حقیقی مومن وہی ہے جو ہمیشہ اپنی موت کی یاد کرتا ہے اور قیامت کے دن کو اپنے نزدیک دیکھتا ہے اور اس سے ڈرتا رہتا ہے حقیقی مومن وہی ہے جو خدا سے ڈرتا ہے اس سے شرماتا ہے کفر کی باتیں نہیں کرتا حق طالعہ سے گافل نہیں رہتا حقیقی مومن وہی ہے جو آخرت سے آگاہ رہتا ہے اور اپنی موت نہیں بھول جاتا حقیقی مومن وہی ہے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فرمان اور اس کے حکم کی تابداری کرتا ہے حقیقی مومن وہی ہے جو خدا غفار کو ہمیشہ اپنے سامنے حاضر و ناظر روبرو اور اپنے آپ سے زیادہ نزدیک سمجھتا ہے حقیقی مومن وہی ہے کہ جو کام اور شبل کرے اس میں وہ اپنے خداوند کو اپنے پاس حاضر سمجھتا ہے حقیقی مومن وہی ہے جو اپنے خداوند کو پہچانتا ہے سچائی کے راستے پر چلتا ہے اور اپنے دل میں اور زبان پر ایک ہی طرح کا کال رکھتا ہے حقیقی مومن وہی ہے جو مومنوں اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہ کر علم کی باتیں سن لیا کرتا ہے اور انہیں یاد کرتا ہے حقیقی مومن وہی ہے جو اپنے آپ کو مردہ اور نیست تصور کرتا ہے اور حقانیت و کمالیت کے ساتھ سر سے لے کر پاؤں تک اپنے تمام آزا کو حق تعالیٰ کے فرمان کے تابع رکھتا ہے حقیقی مومن وہی ہے جو اپنے گناہوں پر نظر کر کے خدا سے دڑتا ہے اور توبہ کرتا ہے حقیقی مومن وہی ہے جو جفاکش، مہنتی، خاموش اور کم بولنے والا ہوتا ہے حقیقی مومن وہی ہے جو ہمیشہ سابر، سچا اور پرہیزگار بننے برے کاموں سے دور رہتا ہے نیکوکار، پاک، صاف دل اور بیکینہ ہوتا ہے حقیقی مومن وہی ہے جو اپنے عمال و احوال سے باقحبر رہتا ہے، گافل نہیں رہتا موت کی تکلیف اور جان نکل جانے کے سکتی سے بھی آگا رہتا ہے عذاب اور نکیر و انکر کے سوال و جواب سے بھی ڈڑتا رہتا ہے اور اسے نہیں بھول جاتا حقیقی مومن وہی ہے جو امام وقت علیہ السلام کو جانتا پہچانتا ہے کیونکہ آنجناب دنیا میں حاضر ہے، تمہیں اس کا طالب رہنا چاہیے تمہیں اس کو ڈھونڈنا، دیکھنا اور پہچاننا چاہیے اور اس مولا کے مالی حق کو آنجناب کے حضور پرنور میں پہنچا دینا اور حوالے کرنا چاہیے اور اس کی محبت اکتیار کرنی چاہیے حقیقی مومن وہی ہے جو دائم خدا کی یاد میں رہتا ہے اور اس کی زبان پر یادِ الہی کے سوا کوئی اور چیز کوئی اور بات نہیں ہوتی